اسلام علیکم دوستوں دوستو راول پنڈی میں ایک علاقہ ہے رتہ امرال اس علاقے کے ایک صاحب چھوٹے سے سرکاری ملازم ہے دو سال قبل ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا بچے چھوٹے تھے صاحب نے نہیں شادی کر لی مگر اہلیہ ستیلے بچوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی چنانچہ وہ نراز ہو کر میکے چلی گی یہ صاحب صبح نوکری پر جاتے تھے اور رات کو لیٹ واپس آتے تھے بچے گھر میں اکیلے ہوتے تھے بیٹی کی عمر چودہ سال تھی یہ بچی اپنے بھائیوں کو پالتی تھی جون دو ہزار انیس میں ان کا ایک ہمسایہ اسد علی زبردستی گھر میں داخل ہوا اور چودہ سال کی بچی کا ریپ کر دیا بچی خوف کی وجہ سے خاموش رہی ہمسایہ نے اس کے بعد ریپ کی روٹین بنا لی یہ والد کی غیر موجودگی میں ان کے گھر داخل ہو جاتا تھا یہ سلسلہ چند دن چلا یہ اس کے بعد اپنے ایک دوست بہادر علی کو بھی ساتھ لے گیا بہادر علی نے بچی کے ساتھ زیادتی شروع کر دی یہ دونوں بچی کو قتل کی دھمکی بھی دیتے اور محلے میں بدنام کرنے کی بھی لہٰذا بچی ڈر کر خاموش ہو جاتی تھی یہ دو لوگ چند دنوں میں تین اور پھر چار ہو گئے عابد اور یائیہ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور یہ چاروں بچی کو مسلسل ریپ کرتے رہے دسمبر دوہزار انیس میں بچی کے پیٹ میں خوفناک درد اٹھا والد بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا پتہ چلا بچی چھے ماہ کی حاملہ ہے والد نے ابارشن کی کوشش کی لیکن ابارشن اب ناممکن تھا والد نے پولیس کو درخواست دی ملزمان گرفتار ہو گئے اطراف جرم بھی ہو گیا اور یہ جیل بھی بجوا دیے گئے یہ کہانی کا ایک پہلو تھا اگلا ہولناک پہلو اس کے بعد آتا ہے چودہ سال کی اس بچی نے چند دن قبل ایک بچی کو جرم دے دیا یہ بچی اب اپنی چودہ سال کی ماں کی گود میں ہے اور یہ روز چیخ چیخ کر اس واحیات سماج سے صرف ایک سوال پوچھ رہی ہے یہ پوچھ رہی ہے میں کون ہوں اور اس اسلامی جمہوری پاکستان میں میرا مستقبل کیا ہے کیا ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے ہمیں بہرحال یہ ماننا ہوگا ہم درندوں کے سماج میں رہ رہے ہیں ہمارے دائیں بائیں جانور رہتے ہیں اور یہ جانور خون سونگتے پھرتے ہیں لیکن تھیرئے جانور بھی ہم سے بہتر ہیں یہ بھی اس وقت تک اپنی کسی مادہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے جب تک وہ ہائٹ پر نہیں آ جاتی جبکہ ہم تو چھوٹی معصوم بچیوں کو بھی نہیں بخشتے ہم انہیں حوث کا نشانہ بھی بنا دیتے ہیں قتل بھی کر دیتے ہیں چودہ سال کی عمر میں ماں بھی بنا دیتے ہیں اور پھر اس کی گود میں پڑی اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتے آپ نے کبھی سوچا اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے کوئی کتاب کوئی نبی کیوں نہیں اتارا اس لیے کہ جانور اپنے اصولوں اپنے ذابطوں کے پکے ہوتے ہیں شیر اس وقت تک کسی دوسرے جانور پر حملہ نہیں کرتا جب تک وہ بھوک سے بحال نہیں ہو جاتا درندے بھی بچوں پر حملہ نہیں کرتے شیرنی بھیڑ کا بچہ پال لے گی اور بھیڑ شیر کے بچے کو دودھ پلا دے گی لیکن یہ ہم انسان ہیں جن کا کوئی ذابطہ کوئی اصول اور کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی لہٰذا اللہ کو ہمیں یہ یاد کروانے کے لیے کہ تم انسان ہو تم اشرف المخلوقات ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور چار کتابیں اتارنا پڑی مگر آپ ہمارا کمال دیکھئے ہم اس کے باوجود انسان نہیں بن سکے ہمیں چودہ سال کی ماں اور اس کی معصوم اور بے گناہ بچی کے لیے ہرگز ہرگز سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں چنانچہ چودہ سال کی یہ ماں اہل ایمان جنتی مومنین سے کوئی سوال کوئی مطالبہ نہیں کر رہی یہ صرف اور صرف جج کا انتظار کر رہی ہے جو چاروں مجرموں اور بچی کا ڈین اے ٹیسٹ کروائے یہ بچی جس کا نتفہ ثابت ہو عدالت اس کو باق ٹکلئر کرے اور یہ حکم جاری کرے کہ چودہ سال کی ماں جس دن اٹھارہ سال کی ہوگی اسے اس دن عدالت میں لا کر وہ مرود بچی کے والد کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا اور یہ باقی زندگی اسے طلاق نہیں دے سکے گا یہ جس دن اسے طلاق دینے کی کوشش کرے گا اس دن اسے عمر قید کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور عدالت اس کے بعد باقی تینوں مجرموں کو سزا سنائے یہ تینوں مرنے تک چودہ سال کی اس بچی اور اس کی بچی کو ہر ماں ایک لاکھ روپیہ ادا کریں گے یہ لوگ یہ ایک لاکھ روپیہ مانگ کر لائیں کام کر کے لائیں محنت مزدوری یا پھر اپنے گردے بیچ کر لائیں لیکن ہر صورت یہ رقم ادا کریں یہ جس ماہ یہ رقم ادا نہیں کریں گے یہ عمر قید میں ڈال دیا جائیں یا پھر انہیں ریپ کے جرم میں پھانسی چڑھا دیا جائے گا اور جج اس کے بعد چودہ سال کی ماں کے ہمسائیوں کو بھی بلالے اور ان سے پوچھیں بچی کا والد جب دفتر چلا جاتا تھا تو کیا تم اندے اور پیرے تھے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ کون بچی کے گھر داخل ہوتا تھا اور اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوتا تھا جج ان ہمسائیوں کو بھی بھاری جرمانہ کریں تاکہ آئندہ کوئی ہمسائیہ اپنی آنکھیں بند نہ رکھ سکے اور بغیر ماں کے بچیوں کی حفاظت کریں لیکن مجھے یقین ہے یہ اس ملک میں نہیں ہو سکے گا ہم اہل ایمان ہیں اور ہم اہل ایمان ایسے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں ہمارے ایماندار ملک اور ہماری اخلاقیات میں چودہ سال کی اس ماں اور دو ہفتوں کی اس بچی کے لیے صرف ایک ہی انصاف ہے اور وہ انصاف ہے موت یہ دونوں بیچاریاں مرنے کی سوا کچھ نہیں کر سکیں گی اور ان کی موت کے بعد ادم پیروی اور ثبوتوں کی غیر موجودگی کے باعث مجرم بھی باعزت رہا کر دیے جائیں گے اور یوں یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا میں یہ حقیقت جانتا ہوں لیکن دو ہفتوں کی بچی یہ سچ نہیں جانتی لہٰذا روز چیک چیک کر کسی جج کو بلا رہی ہے یہ روز کسی کو آوازیں دے رہی ہے یہ چک نہیں کر رہی دوستو یہ تھی آج کی ایک افسوس طاق خبر اور آخر میں ہمارے سینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ